آپ سب کو بھارت دوشن روڑ کا پرنام ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کا تھمنیل دیکھی لیا ہوگا وشوگھستریوگ جو لار ہے لا سکتا ہے یا لائے گا تیسرا وشوگھستریوگ جی ہاں مدرو میں یہ کیول ویرت میں نہیں کہہ رہا ہوں تیسرا وشوگھستریوگ میں والا ہے بلکہ اس وشوگھستریوگ کا کھونی اتحاس بھی ہے پہلے اس کے خونی تیخاص کو ہی بزاتا ہوں کہ یہ کب کب آیا تھا اور اس نے کیا دنیا میں نرد کیے تھے تا سب سے پہلی بار تو یہ کہ وشوگھستریوگ جب آتا ہے تو ہوتا کیا ہے وشوگھستریوگ جب آتا ہے اس کے بعد اس کا اثر تیرہ دن تک رہتا ہے وشوگھستریوگ ہوتا کیا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہر ماہ میں دو پکش ہوتے ہیں ایک پیشن پکش ایک چکل پکش کبھی کبھار کوئی پکش چودہ دن کا بھی رہ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پکش تیول تیرہ دن کا ہی رہ جاتا ہے جس میں دو تیتھی بھٹ جاتی ہیں اسے وشوگھستریوگ کہا جاتا ہے ایسی بھی مانتا ہے اور پرمان بھی ہے کہ مہابارک یود سے پہلے بھی یہ تیرہ دن کا پکش یعنی کی وشوگھستریوگ آیا تھا رامائنڈ میں رام رامان یود سے پہلے بھی تیرہ دن کا پکش وشوگھستریوگ آیا تھا میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ہے کل تیرہ بار آئے گا اور بناش شات لے کے آئے گا اور آپ کی جانکہ دے کے لئے بتا دوں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تیرہ بار یہ بھی شبھستری یوگ آئے گا تو بناش پراکرتک آبدائیں اور یدھ لے کر آئے گا اور بہت بڑا یدھ ہوگا اس کے بعد وشید تو ابھی میں آپ کو بتا دوں بارہ بھی شبھستری یوگ جا چکے ہیں اور یہ تیرہ آنے والا ہے تاریخ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا بہت جلد ہی آئے کا نگٹھی اس سے پہلے جب یہ یوگ آیا تھا اس سے پہلے کب آیا تھا یہ یہ آیا تھا اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں جون جولائی دو ہزار اکیس میں میں نے فیس بوک پر ایک پوست لکھی تھی کہ ستمبر تک میں یہ بھی شبھستری یوگ آئے گا اور اس کے بعد تیرہ مہینی اس کا اثر رہتا ہے اور اس کا اثر تو پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہ انبوہ ہی آیا ہے تو میں نے یہ لکھا تھا جون جولائی میں اس کے بعد پندرہ آگست کو ہی یعنی کی ایک دو مینے کے اندر ہی ٹالیبان نے افغانستان میں خون بھی سنگرش کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا پندرہ آگست دو ہزار بائیس کو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگ ہوای جازوں پر لٹکت دے سے بھاگے پہاڑوں میں جنگلوں میں خون خرابہ ہوا وہاں کی جو راشت دھیوں کو بھاگنا پڑا گیشنا آس تک بھاری ہے تو آپ کو سب کو پتہ ہے ٹیلیو جنہا خواروں سے کہ پوری دنیا میں یہ ہوا تھا تیرہ مہینے بیٹے نہیں تھے یہ بعد گھٹنا ہے جولائی آگست دو ہزار بائیس کی اور اس کے بعد آپ کی جگہ دو ہزاری کس کی آگست دو ہزاری کس کی اس کے بعد چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو بائیس کو روس اور یوکرین کا ید شروع ہو گیا جو آستر جاری ہیں اور یہ تو بھی تھما نہیں ہے اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں اس بچ امر بیجان آرمینیا کا ید بھی ہوا اور ابھی اسرائیل گازہ کا چلا اب اسرائیل ایران کا ہونے والا ہے تو وشبہ ہزاریوگوں کی اس پرکار کے پرنامہ ہوتے ترہی ترہی ہو جاتی ہے پراکردی کابدائیں یود لوگ پلائن کرتے ہیں درسودر بھاگتے ہیں مہنگائی چنم پر پہنچ جاتی ہے پینے کے لیے ان اور جل بھی نہیں رہتا تو دو ہزار ایک کس سے پہلے یہ آیا تھا سن انیس سو انسٹھ میں انیس سو انسٹھ میں ویتنام نورھ ویتنام اور ساؤھ ویتنام ان میں یود شروع ہوا تھا سنگھر شاپس میں یہ چلا انیس سو پچاسی تک اور اس میں ڈیٹھ او لاکھ لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد اسی سمیت کے دوران انیس سو باسٹ میں بھارت چین یوگ انیس سو پرسٹ میں بھارت پاکستان یوگ جد انیس سو اکتے میں بھارت پاکستان یوگ اسی دوران ایران ایراک کا یود ہوئے اور پوری دنیا میں خون خرابہ چلتا رہا اس سے پہلے یہ آیا تھا انیس سو پنٹالیس میں جب دوسرا ویش یوگ سیکنڈ ورلڈ بار چل رہی تھی اس ٹیم بھی یہ آیا تھا تو یہ جب جب بھی آیا ہے اس سے پیچھے کا اتحاس مجھے نہیں پتا لگا پایا میں لیکن یہ تین بار جو آیا ہے انہ تینوں بار پورے ویش کو یود کی اجوالہ میں جھوک دیا ہے اب یہ تیرہا جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے 23 جن 2024 سے 5 جولائی 2024 23 جن سے 5 جولائی 2024 تیرہ دن کا یہ پکش رہے گا اور اس وقت جو ویشو کی سیتھی آپ دیکھ رہے ہیں ویش یود ہونے کے لیے چانس بنتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل اور آپ کا گالا پٹی میں فلسطینیوں سے ان کا جد چلی رہا ہے ہماس کے ساتھ ادھر ایران کے ساتھ بھی کئی کئی آتنکوادی گھٹ جو کی الگ الگ دیشوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یمن میں ہے کوئی حضباللہ ہے انگو سبھی کا ساتھ ہے اسرائیل ٹکرا ہوا ہے امریکہ اور یوروپ کے دیش ابھی تک اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن جد میں شامل نہیں ہوئے ہیں یہ یوگ جو آئے گا اس کے بعد یہ سبھاؤنا بن جائے گی کہ تیسرا بھی شد ہوگا اور اس کے بعد تیرہ مہینے کے بھیتر ہی یعنی کی 39 مارچ 2025 ورکھیات اور بدنام مین شنی یوگ بھی آئے گا یعنی کی مین راشیم شنی آ جائیں گے جس کو لے کر بھوشہ مالکہ عادی گرمتوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد سنسار میں کھنڈ پرلے بتائی گئی ہے پرلے تین پرکار کی ہوتی ہیں پرلے مہا پرلے اور ایک کھنڈ پرلے کھنڈ پرلے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کو سادھار نہ سمجھے اتنا وشہال سر پہ ہوگی کہ جس کی آپ لوگوں نے اور ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اس دور بہت سی مہاماریہ بھی آئیں گی بھینکر ودونسک ید بھی ہوں گے اور یہ سب کچھ سکھیول بھوشہ مالکہ میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے دوسرے رشیوں نے سنتوں نے بھی بتایا ہے اور چھپا کر جنہ کی گفت بھاشا میں ہمارے پرانوں میں بھی لکھا گیا ہے یہاں تک کی شریمت بھاگوت میں بھی لکھا گیا ہے لیکن آج کل بھاگوت کی قطعہ کرنے والے بہت ہیں بھاگوت کے اصلی منند کرنے والے کم ہیں اس لیے یہ باتیں سامنے نہیں آ پاتی ہیں تو اس پرکار سے ہم نے جانا کہ یہ گھاتک وشو غستر یوگ جو آ رہا ہے یہ اس کے وشہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ آتا ہے تو بھومی مند مالا دھارن کرتی ہے پرکھپرا دھارن کر لیتی ہے تو اسی سے انمان آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گھاتک اور بناشر یوگ آنے والا ہے اس کے بعد وشو کی کیا ستی ہوگی اس کا انمان آپ خود لگا سکتے ہیں تو آج اس وشہ پر جانتاری کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو سماک کرتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے اپنا جنرم پتری کا وشلیشن کرانا چاہے وہ مجھ سے اسی ویڈس اپ پر سمپر کر سکتے ہیں اور چاہیں تو سیدھے فون ملا کر مجھ سے بات کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چلال پر سبسکرائب کریں آپ سبھی کو بات بوشنگوٹ کا پرنام